السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھ امیدی آپ سے بسی ہو گئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روچ کے ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں کو وید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے رو سے لے کے آخر تک دیکھتا رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں پچھلے چوبز گھنٹے کے کرونا ویڈ سپورٹ کے حوالے سے اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کو جو ہے وہ لوٹا گیا ہے تین لوگوں کے گرفتاری کے حوالے سے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے جو کیا میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کہیں پر بھی باہر نکلتے ہیں کام کاج کے لیے تو آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے جوب کے حوالے سے اور ابھی جو ہے قویت کے اندر الگ الگ سیکٹر میں جو ہے وہ جوب ہے نکل رہی ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دینے والا ہوں تو چلیے پھر بھی نظری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں چینل ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بھی لیکن ضرور پیرس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو کبھی بھی کیسے بھی کوئی بھی ویڈیو ڈالیں ترانت آپ کو مل جائے تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کافی زیادہ لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کر رکھا تھا لیکن ابھی جو ہے ان کو ڈپورٹ کرنے کی جو ہے وہ کافی زیادہ تیجی ہو رہی ہے ابھی جو ہے حالی میں دو سو پندرہ لیڈیس کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا ہے جو کیا الگ الگ کنٹی کی ہیں خاص کر کے سب سے زیادہ جو اس کے اندر ہیں وہ ہے ایشین کنٹیوں کی تو اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے انلیگل ہیں یا اچھا ہیں آپ لیڈیس ہیں یا مرد ہیں جو بھی ہیں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم لیڈیس ہیں ہمیں نہیں پکڑا جائے گا ہمیں بخش دیا جائے گا اب آپ اگر کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی پکڑے گئے تو آپ کو بھی جیل کے اندر بھر دیا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو بھی ڈپورٹ کرنے کی تیاری ضرور چلے گی دو سو پندرہ لیڈیس کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے کوئیس سے اور آنے والے وقت میں اور لوگوں کی بھی جو ہے سنکھیہ بڑھنے والی ہے اور لوگوں کو بھی ڈپورٹ کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آ رہی ہے نکل کے جو لوگ کوئیس میں کسی بھی طریقے سے جو وغیرہ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو ابھی کافی زیادہ لوگوں کو پریشانی آ رہی ہے اور وہ پریشانی کا جو بھی لوگ کوئید میں رکھتے ہیں جو پر کسی بھی طریقے سے جو اللیگل لوگ ہوتے ہیں ان کو تو جو رکھتے ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ اللیگل لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیاں کوئی رکھ نہیں رہا جو پر اگر جو رکھ رہا ہے تو وہ اس کو پروپر سیل لی نہیں دے رہا سیل لی کارڈ لیتا ہے یا کسی بھی طریقے سے سیل لی نہیں دیتا تو وہ بندہ کہیں پہ اوبجیکشن بھی نہیں کر سکتا یا کسی بھی طریقے سے کچھ کر نہیں سکتا تو اگر آپ ایک اللیگل ہیں اگر آپ کہیں پر بھی کام کاج کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو سابدھانی بڑھتے ہیں دھیان دیں اور ایسی ہی جگہ کام کریں جہاں سے آپ کی سیل لی وغیرہ یا کچھ بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اگر آپ کسی بھی طریقے سے ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کی سیل لی مر جائے گی تو دھیان رکھیں یہ سارے چیزیں آپ پہلے ہی کلیر کر لیں پہلے ہی اندازہ لگا لیں بعد میں کوئی بھی فائدہ آپ کا نہیں ہونے والا ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں اگلے بڑیٹ کی طرف جو اگلی بڑیٹ آر یہ نکل گیا ابھی سبود جو ہے کوئیت کے اندر کافی زیادہ بڑے بڑے سیکٹر میں جو ہے وہ کین پی سی کمپنی ہو کین پی سی کمپنی میں بھی حالی میں بھرتی نکلی ہیں اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ویزا پہ خویت کے اندر آبیلیبل ہیں یا کوئی سبھی ویزا ہے آپ کا اور آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے کین پی سی کمپنی سے کونڈیٹ کریں اور اپنے بارے میں بات کریں کہ وہ آپ کو جو پر رکھ پائیں گے نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ ابھی حالی میں ایک این پی سی کمپنی رہی چھوٹی موٹی اور بھی کمپنیاں رہیں یا پھر کوئی بھی ایسا آفیس ہے جس کے پاس ملائسنس ہے آپ ان سے کوٹیک میں رہیں تاکہ آپ کی جو جو ہے وہاں پہ سیڈل ہو جائے اور آپ کام کاج کر سکیں دھیان رکھیں کسی بھی طریقے سے اگر آپ جو پاتے ہیں تو پہلے ہی ساری چیزیں کلیر کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کسی بھی طریقے سے نہ آئے اور آپ کسی بھی طریقے سے بعد میں پریشانی میں مبتلا نہ ہوں اب بات کر لیتے ہیں یہاں بے اگلی بریٹ کی طرف جو اگلی بریٹ آری نکل کے وہ آ رہی ہے ٹیکسی ڈرائور کے حوالے سے ایک بندے کو جو ہے پاکستان کا بندہ تھا ٹیکسی ڈرائور یعنی کہ جو بھی تھا وہ گاڑی وغیرہ چلاتا تھا اور اس بندے کو تین بندوں نے ہائر کیا کہ بھئی ہمیں اس جگہ تک جانا ہے اور وہاں سے پھر باپس آنا ہے تو ٹیکسی ڈرائور نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں اپنی منزل تک پہنچایا پھر باپس علا کے اسی جگہ پہ چھوڑ دیا اسے نے جب پیسے کی مانگ دانگ چلی تو ایک بندہ جو تھا اس میں زہوٹ کے گیا کہ میں چھٹے کر آگلاتا ہوں پیسے وہ بکالے میں لیکن اس سے ہی پہلے پہلے انہوں نے جو تھا دونوں بندوں نے اس کو ڈارا کے دھمکا کے ساری چیزیں کر کے ایک سو پچاس کےڈی جو تھا ٹیکسی ڈرائور سے اُلٹا لے لیا اور اس طریقے سے جب بھیڑ جمع ہوئی سارا کچھ ہوا تو وہ بندے جو تھے دونوں بھاگ گئے اب پاکستانی بندے نے جو تھی وہ کمپلین وغیرہ درج کی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی کوئی بھی ٹیکسی ڈرائور کا کام کرتے ہیں اور کچھ بھی آپ اس طریقے کا کام کاج کرتے ہیں چاہیں ڈیلیوری وویو کا کام کرتے ہیں تو تھوڑا سابدانی بڑھتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے نیت خراب ہر دیس میں ہر جگہ پہ ہو رہی ہے اور ہر طریقے کے لوگ جو ہیں آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے تو دھیان رکھیں تھوڑا سابدانی بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی اس طریقے کی پرولم ہونا اور آپ کو اگر اس طریقے کی کوئی بھی پرولم ہوتی ہے تو آپ اپنا کول اگر لگا سکتے ہیں اور اپنے ہیلپ بغیرہ لے سکتے ہیں پولیس واروں کو ترنت جو ہے انفرمیشن دیں تاکہ آپ کو کوئی بھی کسی بھی طریقے کی پریشانی نہ ہو اب بات کر لیتے ہیں پچھلے چوبس گھنٹے کرونا وار سپورٹ کے بارے میں دو ہزار چار سو ایک سٹ کی جو ہے موت ہوئی ہے ٹوٹل ابھی بات کرتے ہیں چوبس گھنٹے کے اندر کسی بھی بندے کی موت نہیں ہوئی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی جو ہے کیسز کی سنگیہ بھی الحمدللہ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے پچھلے چوبس گھنٹے کے اندر صرف اور صرف سولہ نئے کیسزہ ہیں ٹوٹل کیسز کی بات کریں چال لاکھ بارہ ہزار دو پانسو چوران میں ہیں اور یہاں پہ بات کرتے ہیں ریکبری کی 38 کی ریکبری کی گئی ہے ٹوٹل ریکبری ہو چکی ہے چال لاکھ نو ہزار ساتسو سترہ کی پندرہ ہزار آٹھ سو بیاسی کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے ٹیسٹنگ پہ بھی کافی زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے قویت کے اندر ٹوٹل ٹیسٹنگ ہو چکی ہے 47 لاکھ 56962 کی اور چار کیس ابھی بھی آئی سیو میں ہیں اور ابھی بھی جو ایکٹیو کیس ہیں وہ ہیں چار سو سولہ الحمدللہ آنے والے وقت میں یہ جو کیسز آ رہے ہیں پندرہ سولہ یہ بھی سب کم ہو جائیں گے اور آپ خوبی اپنا کام جو بھی کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس پر واپسی جن لوگوں کو بھی پابندی لگائی گئی ہے جو بھی ریگولیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے بند فائیب بند پہ جو ہے آپ کول کر کے کرونا سے ریڈیٹ جو بھی ہے انفرمیشن وغیرہ لے دے سکتے ہیں اب یہاں پہ بات کر لے دیں فلائٹ کے حوالے سے بہت سارے بھائی بندوں ہمارے فلائٹ کی ٹکٹ کے بارے میں پرائز کے بارے ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی ٹکٹ کے پرائز جو ہے کب کس سمیں کم ہوئیں گے کس سمیں کم نہیں ہوں گے تو دیکھیں بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا ٹکٹ کے بھی جو پرائز ہیں جب تلق نورمل فلائٹ اوپن نہیں ہوگی ہر کنٹری سے لوگ زیادہ نہیں آئیں گے کوئیت کے اندر تب تلق جو ہے فلائٹ کے پرائز اتنے ہی ہائی رہنے والے ہیں اور اس سے پہلے کم ہونے کی کوئی سنبھابنے بھی نہیں ہے کوئی امید بھی نہیں ہے کیونکہ فلائٹ جب ابھی ایسی چل رہی ہے آگر بھی ایسی چلتے رہے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے کم ہونے کا پرائز اور جیسے ہی فلائٹ وغیرہ زیادہ چلنا شروع ہو جائے گی کوئیت کے اندر لوگ زیادہ آنا شروع کر دیں گے تو اٹومیٹکلی جو ہے فلائٹ کے پرائز کم ہو جائیں گے اور ایک دن میں زیادہ فلائٹ آئیں گے تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ الیگل ہیں تو ان کو ابھی دھیان دے رہا ہے اپنے کام پر اور کہیں پر بھی کام کاج کرتے ہیں تو ایسی جگہ پہ کام کاج کریں جہاں پہ ان کی سیلی کو کوئی پرولم نہیں ہو اگر پھر بھی آپ کو پرولم ہوتی ہے تو بھائی خود کو لیگل کرنے کی کوشش کریں آپ کے کفل کے پاس سے بھاگویں یا کمپنی سے بھاگویں یا کہیں سے بھی بھاگویں تو ان کو کانٹیکٹ کریں ان سے معافی وغیرہ مانگیں اور جو بھی آپ کا جروم رہیں گے تو اچھا رہے گا کیونکہ اگر گلتی نہیں ہے پھر بھی آپ کو ماننی پڑے گی کیونکہ بھائی آپ دوسرے دیس میں رہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بتو دبنا پڑے گا یہ چیز کا دھیان رکھے گا اور کام کاج کرنے کے لیے گئے ہیں آپ نہ کہ وہاں پہ دادہ گریہ کرنے کے لیے گئے ہیں اس لیے اگر مان بھی لیں گے آپ کی لائف صحیح طریقی سے چلے گی صحیح ملے گی تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے تو یہ تھی آج کی کچھ جانگاری جو کہ میں آپ نے شیئر کر دی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں چینل ہمارے پہلی بار ہیں چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پہ پیچ پہ اس ویڈیو کو دیکھیں فیس بک پیچ کو بھی فولو کر لیں آپ اپنا خیل لگ ہماری فیملی ہو لوگ خیل لگیں تیک کیر بائی بائی